موسیقی 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 اگر کوئی پیش کرنا چاہتا ہے اور غلط بیانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں میرا کام ہے کہ میں کام کرتی رہوں اور اپنی سائیڈ ڈگر پر چلتی رہوں باقی اللہ کے کام ہے کہ کام سیدھے ہوتا ہے آخری سوال بڑی جان جوکوں پہ ڈال کے پروگرام تماشا جو ہے بندے ڈیٹین کرتا ہے نکالتا ہے وہاں سے جو نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں بیڑیاں ڈال کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ کوٹھیوں میں انہوں نے ریہابیلیٹیشن سینٹر قائم کی ہوتے ہیں ایک ایک کمرے میں بیس بیس پچیس پچیس لوگ چھوٹا سا کمرہ جو کچن لیول کا یا واش روم لیول کا تو بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکال کے منٹل ہاؤسپٹل بھیجتے ہیں منٹل ہاؤسپٹل کوئی سیریس نہیں لیتا ان کے علاج کو کیا اس پر کریں میرا خیالہ آج سب سے بڑی میٹنگ میں نے آج رکھی تھی جس کے اندر میں نے ایڈی نارکاوٹکس والوں کو ایک سائز تیکسیشن والے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ موجود تھا ایڈوکیشن تھا موجود ابھی میں اپنے منسٹر سے بھی بات کرنے لگی ہوں ہم ایک جوائنٹ منچر اکٹھا مل کے کرنے لگے کیونکہ اس میں ایک میرا ادارہ نہیں سارے ادارہ اس میں میرا کام تو صرف ڈی ٹوکسیفیکیشن ہے ریابیلیٹیشن کا کام بھی سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ نہیں کرنا ہے آج میں اس میٹنگ کے بعد میں منٹل ہاؤسپٹل گئی ہوں جو نیا وہاں سینٹر بنا وہ ہے جو اس لیے نہیں چل رہا کہ وہاں ہیومن ریسورس نہیں ہے آج میں نے ہیومن ریسورس کا آرڈر کر دیا اور انشاءاللہ پہلے ہفتے فیبرری میں اس کا باقاعدہ ہم افتتا کریں گے اور اس سے پہلے جو بچے آپ نے بھیجے تھے وہ سارے وہاں کامڈیٹ ہو گئے آخری بات وہ یہ میٹم کہ جب منٹل ہاؤسپٹل کو ہم بتاتے ہیں اور آپ کے مطلقہ ڈی ڈی ایچو بتاتے ہیں کہ حضور ہمیں لوگ کچھ بھیجنے ہیں تو چار پانی دن لگتے ہیں صرف اس بات کو بتانے میں اور وہ کہتے ہیں سیکٹری سے لکھوا کے لائیں اس کو تھوڑا آپ اگر آسان کروا دیں گے تو آسانی ہو جائے گی میں بالکل آپ کو ایک فوکل پرسن دے دوں گی آجا کے میں ڈیسائیڈ کر لوں گی کہ ایک فوکل پرسن اور میں اناؤنس کر دوں گی کہ یہ فوکل پرسن ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے اگر وہ ریابیلیٹیشن اور دی ٹاکسی فائنگ کے لیے پٹیکلرلی جو یہ ڈرکس کے عادی ہیں ان کو بھیجنا ہے تو آپ ایک ہمارے بندوں کو کانٹیک کریں جس اسیملی میں آپ منسٹر ہیں اور بڑی ہائی پروفائل منسٹر ہیں بڑی شورت یافتہ منسٹر ہیں اسی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمنن حمزہ شہباز جب ہوں گے تو آپ کا کیا تفسر ہے میرا خیال ہے کہ جب ایک کمیٹی بنیں گی اور اس میں ہم سارے شامل ہوں گے صرف مشکل یہ لگتا ہے کہ اگر آپ جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے حساب کتاب کی باتیں سامنے آتی ہیں تو حساب کتاب کی باتیں تو وہی کرنی چاہیے نا ان لوگوں کو جن کا اپنا حساب کتاب ساف سترا ہو پر مقصد یہ ہے کہ اسیملی بھی تو چلانی ہے تو انشاءاللہ امید رکھتی ہوں کہ کمیٹی مل کے ایک اچھے فیصلے پہ پہنچے گی بہت شکریہ راہ سب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یکسہ نظام تعلیم کے لئے بھی بات ہوئی اور وہ اخبارات کی زینت بھی بنی کب تک ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے کہ سارے بچے جو ہیں انیشل سٹیج سے یکسہ نظام تعلیم کی طرف چلے جائیں تاکہ بہت ساری تقسیم اس وجہ سے یہ معاشرے میں جنم لیتی ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھیں میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مارچ 2020 تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میت اور سائنس کو کم از کم لے آئیں جو ہم چیز لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹائم تھوڑا اسی لگے گا کیونکہ آپ نے سب چیزیں دیکھنی کہ پرائیوٹ سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے پبک سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ان سب کا ہم دیکھنا ہے انشاءاللہ ایک زبردست کامبینیشن بنائیں گے اور آپ دیکھنا کہ جو چیز ہم دیں گے کہ پرائیوٹ سکولز تک بریشان ہوں گے کہ اب یہ فری میں پڑھانے جو جا رہے ہیں کہ کتنی کولیٹی کی ایڈوکیشن ہے کیونکہ کولیٹی پر سب کچھ ہے کولیٹی ہوگی تو آپ کا بچہ مقابلہ کر سکے گا دوسروں کے ساتھ چائیڈ لیبر کے حوالے سے کیا پولیسی آپ کی دیکھیں چائیڈ لیبر ہم تو اس کے بالکل اگینسٹ ہیں اور اس کی جہاں پہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے ہم پورا پورا ایکشن اس کے خلاف لیتے ہیں اور ہم نے تو یہاں تک کے سٹائپنڈ رکھے ہیں ان بچوں کے لیے تاکہ بچوں کو یہ جو ہیں کام کرنے والے ایٹو مالی جگہوں پہ صرف اس جگہ ہے صرف بھٹے مزدوروں کے لیے ہمیں سٹائپنڈ رکھے ہیں مگر اور بھی چائیڈ لیبر کے اندر کوئی بھی انوالو آ کے مجھے بتائے میرے آفس میں بتائے آپ نے سروے کروایا ہے لاہور میں کتنے بچے سڑکوں پہ ہیں دیکھیں میں نے تو لاہور میں تو نہیں سروے کروایا میں تو پنجاب کو پوپر دیکھا ہوں پنجاب میں کتنے ہمیں تو ہمیں نہیں پتا مگر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت پرانی ایکسرسائزز ہیں جو چل رہی ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں دیکھیں مراہ صاحب آخری بات وہ یہ کہ آپ جب تک لاہور میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پر بچوں سے ملے ملاقات کی ان کا بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی معافضہ حکومت نہیں دیتی اور تین چار ہزار جو کماتے ہیں وہ مہینے کا وہ جا کے مہاں کو دیتے ہیں کرائے کے مکان ہیں ان کے تو آپ جب تک پیرنٹس کو اعتماد میں لے کر ان کو کوئی معافضہ اس کا نہیں دیں گے کہ آپ کا بچہ سٹیٹ لینے لگی ہے تو وہ کیسے آپ کو بچہ دیں گے میں آپ کو بتاؤں معافضے سے کبھی کوئی سکول نہیں آیا سب سے پہلی بات میں یہ ایک بڑی غلط پرسپشن ہے کہ لوگوں کو پیسے دیں اور وہ سکول آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے میں گیا ہوں سواؤد پنجاب میں جہاں پہ ہم زیورے تعلیم میں دے رہے ہیں وہاں پہ 20 لاکھ جس کو مل رہا تھا نا جس کی تنخواہ 20 لاک�� روپے ہے اس کو بھی 1000 روپے اور اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں اور جس کی 20000 روپے تنخواہ ہے اس کو بھی 1000 روپے دے رہے ہیں آپ سوسائیٹی کے دو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک کیس آپ نے ڈسکس کیا ایک میں نے کیا مجھے پیش بھی یہ یا پیش بھی 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 بہتیاری بہتیاری میں سکولوں میں آئے گی کیوں نہیں آئی پہلے پھر آپ نے کب دینے میں نے تو نہیں پیشتی حکومت میں نے کب دینے اب وہ فنڈ تو نیب میں جا رہے ہیں آپ کو پتہ نیب کے کیسی بنے ہوئے ہیں فنڈ تو یوٹلائز ہی نہیں ہوا شے عرب بریشترامر عسن صاحب ممارے ساتھ موجود ہے بریشتر صاحب مجھے بتائیے کہ اب تو نیو کو معاملہ چلا گیا اور نیو میں پیش نہیں ہوں گی اور اعتصاب عدالت ہوگی اور وہ تو جس طرح شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو پکڑا گیا اسی طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں آہستہ آہستہ باتیں اسی طرف جائیں گی بچت کوئی نہیں ہوئی کسی بھی لیول کی ہاں وہ جو خواہش تھی وہ اپوزیشن کی خواہش بھی تھی وہ شیخ رشید صاحب کی خواہش بھی تھی سب کہہ رہے تھے کہ بلاول معصوم ہے وہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ضرور نظر آئی ہے لیکن باقی چیزیں تو اسی تواتر سے چلیں گی اور بڑی خطرناک سٹینج پہ ہیں ساری کی ساری اور جب ان کو اسی جی آئی ٹی کو جب آپ ریفر کریں گے ٹرائل کوٹس میں اور اعتصاب عدالت اسے دیکھے گی اور چیزیں وہی ہوئیں جو جی آئی ٹی نے کہیں ہیں تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو سب سوچ رہے ہیں فات بھئی آپ کے پروگرام کا نام ہے تمہاشا اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے معبود آخر کب تمہاشا ختم ہوگا اور بکھر جائیں گے ہم کیا تب تمہاشا ختم ہوگا بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اعتصاب سے کسی کو انکارننگ اور پاکستان پیپس پارٹی صبح و شام دعا کرتی ہے کہ کبھی پاکستان کے اندر موتبر اعتصاب ہو اور فیر اکاؤنٹیبیلٹی ہو بجائے سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلٹی کے اور آج کی جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ جس طرح اس کے پرخچے اڑے آپ بھی جانتے ہیں ٹی وی پہ روز جو ہوتا تھا وہ ہکتیس آگئی گرفتاری کا دیر نہ آگیا ساتھ آگئی پکڑے گئے ٹھیک ہے وہ کہتے تھے نا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا اور آپ کے سامنے جو چیز ہے دیکھیں جی آئی ٹی کا آج اگر نیپ کے پاس معاملہ گیا ہے تو نیپ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ریفرنس بنانے ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو مہینے کے اندر تفتیش کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جی آئی ٹی تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور معاملے کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے نیپ کے پاس بھیجا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ انویسٹیگیشن غلط ہے اب نئی انویسٹیگیشن ہوگی دو مہینے کے اندر اور آصف علی زرداری صاحب ہوں یا فریال تالپور صاحبہ ہوں ان کا ڈیریکٹ نام نہیں تھا انہوں نے بعد میں شامل کیا اس مرحلے پہ چیئرمن بلاول گھٹو کا چیف منسٹر مراد علی شاہ کا نام نکلا ہے انشاءاللہ دو مہینے کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا اور پاکستان بیپس پارٹی بھی کلیئر ہوگی جس طرح آصف علی زرداری صاحب ستائیس سال کے مقدمات کا سامنا کرنے کے بعد باعزت بری ہونے ہیں اس حفہ جلدی یہ معاملہ تیہ ہو جائیں گے جو زرداری صاحب کو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بات بھولتے نہیں ہیں اور دل کے کسی نہاں کونے میں اسے چھپا لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کا مستقبل آپس میں کیا ہوگا یہ تو میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں اب میں یہ پوچھنا طور پر کوئی بڑا کارڈ پلے کرنے جا رہے ہیں چونکہ اطلاعات تھیں کہ آپ لوگ چھوڑیں گے نہیں اور یہ بڑا کارڈ بھی کھیلا جائے گا اور وفاق سے کام شروع کریں گے اس طرح کی اطلاعات آج کل آپ بہت قریب ہیں بلاول صاحب کے بہت قریب ہیں زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں کیا انفیکٹ کیا صورتحال ہے آپ کو کیا سمجھ آئیے پولٹیکلی کیا کرنے جا رہے ہیں پیپس پارٹی والے دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی پھر ذمہ داری صرف اپوزیشن کی نہیں ہے ہم لوگ اس ملک میں جمہوریت کی اور آئین کی بنیاد رکھنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اس کا ارتکاہ ہو لیکن بہرحال جو آئین کے اندر طریقہ کار ہے اسے تو ہمیں ڈاپٹ کریں گے آئینی طریقہ کار قانونی طریقہ کار جدو جہد یہ پاکستان پیپس پارٹی کا طرح امتیاز ہے لیکن نون کے ساتھ بیکڈور پولیسی چل رہی اپوزیشن ہے پہلے اپوزیشن ہماری پی ٹی آئی کے ہو تو اگر ہم پی ٹی آئی جیسی جماعت کو ساتھ لے کے پان سال اپوزیشن کر سکتے ہیں تو پی ایم ایل این تو پرانی ہماری اپوزیشن میں تعدی رہی ہے جنرل مشرف کے خلاف اور جب جب ہمیں شعبہ ہوگا شعبہ ہوگا کہ یہ جنرل مشرف کی کنٹینیوٹی ہے بلکہ اب تو یقین ہو رہا ہے تو اس یقین کو پھر ہم لوگ تقویت دیتے ہوئے اور اپنے جد و جہد کو مزید مضبوط کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات ہے ایک فکرہ بڑا ضروری ہے کہ جو گڑ سے مرتے انہیں زہر دینے کی کیا ضرورت ہے یہ تیل دیکھیں تیل کی دار دیکھیں اتنے جوگے ہی نہیں ہیں انہوں نے حکومتیں چھوڑ کے خود بھاگنا ہے اور خود فرار ہونا ہے ان سے کام ہی کوئی نہیں جیسے وزیراعظم صرف بیوی سمجھتی ہو چار مہینے میں وہ اگلے چار مہینے نہیں گزارے گا آپ وزیر داخلہ جو عمران خان صاحب ہیں پرائم نیسٹر بیاں ان کو آپ مشرف کی کنٹینیوٹی کیوں کہہ رہے ہیں مشرف کی کنٹینیوٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیاست کا آغاز وہ پہلی دفعہ اسیمبلی میں آئے تھے جنرل مشرف کی خیرات کے ساتھ اور اس کی خیرات کے تحت انہیں ایک سیٹ ملی تھی اور اسی کے یہ ریفرینڈم میں بڑے سپورٹر تھے اسی بیس کے اوپر جنرل مشرف کی اس اسیمبلی میں آئے اور جس طرح جنرل مشرف اسیمبلی میں ایک دفعہ آیا مکہ دکھا کے چلا گیا یہ تو وزیراعظم ہے یہ ایک دفعہ آئے ہیں اس کے بعد آئی نہیں رہے اس اسیمبلی نے جس نے انہیں چلے سیلیکٹ کہیں اور سے ہوئے ہیں الیکٹ باہرحال نیشنل اسیمبلی سے ہوئے ہیں اچھا مجھے ضرور پتہ چلا ہے کہ آپ ان ہاؤس چینج بڑے طریقے پر لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں لیکن آپ یہ ضرور کریں گے کہ حکومت کو یقین دلا دیں گے کہ بس آج ان کی حکومت گئی کے گئی پریکٹیکلی آپ کریں نہ کریں یہ ایک لہذا بات ہے لیکن اب آپ کی جانب سے بہت سارے ایسے پتے کھیلے جانے والے ہیں یہ باتیں واقعی ٹھیک ہیں یا فائے ہیں ہماری تو پہلی کوشش یہ ہے کہ کم از کم یہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت ہیں ہم تو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے آپ کی اپوزیشن کے موڑ سے باہر نکلیں اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان جس میں پارلمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے کام کریں کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ تو ہم لوگ ابھی آپ کو ایک بات بتائیں کہ پاکستان بیپس پارٹی اس سسٹم کو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ واحد حکومت ہے جو اس سسٹم کو اکھاڑنا چاہتی ہے اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت کے درپے ہے اور اپوزیشن پوزیٹیو رول پلے کر کے جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور یہی ہمارا پوزیٹیو رول رہے گا باقی ہم ان کی حکومت نہیں ختم کریں گے یہ حکومت چھوڑ کے باگیں گے دوسرا ان سے بار بار پوچھا گیا پاکستان تریقی انصاف کہ پبلک اکاؤنڈ کمیٹی کا آپ جو ہے وہ چیرمن کیوں شہباز شریف صاحب کو لگاتے ہیں اور پھر ایدر حمزہ صاحب کو لگانے کے لیے تیاریاں مکمل پڑی ہیں اب آؤٹ تو بس میرا خیال کچھ دن تک اسے ناؤنس کر دیں گے اور یہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے یہ روایت ہے اس روایت کو نہیں توڑ سکتے ہماری مجبوری ہے تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو روایات کے امین نہیں ہیں بہت ساری روایات آپ توڑتے بھی ہیں روایات کے اثیر بھی نہیں ہیں اس پہ آپ کا بہتور اپوزیشن جماعت آپ کا کیا تفسر ہے دیکھیں جو بھی اسیمبلی ہے یہ جمہوریت ہے یہ مشاورت کا نام ہے اور یہ کوئی محمود غزن بھی تو ہے نہیں کہ فتح کر کے آگئے ہیں اور آکے آرڈرز چلیں گے ان اسیمبلی کو یہ تحت یہ پنجاب اسیمبلی ہو تو پنجاب حکومت چلے گی اور نیشنل اسیمبلی ہو تو فیڈل گورنمنٹ چلے گی تو انہیں انہی کے مطاحت ہونا ہے تو اس لیے ان کے نارے بارے آپ اس پہ اتنا یقین نہ کیا کریں آہ انگریزی میں اسے یوٹن کہتے ہیں اردو میں معاورہ اسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا اور یہ اس حکومت کی پرانی عادت ہے یہ دوسرا آخری سوال آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی ادائیں جو ہیں وہ ٹو تھرڈ میجورٹی والی ہیں لیکن یہ چند سہاروں پہ کھڑی ہے پنجاب میں بھی وفاق میں بھی تو یہ ٹو تھرڈ میجورٹی والی ادائیں اور یہ کانفیڈنس کان سے آیا ہے یہ ہی دیسی لیے تو بہت کر رہا ہوں کہ مشرف کی کنٹینیوٹی ہے وہ بھی ایک ووٹ پہ حکومت تھی اور مکے بڑے دکھاتے تھے یہ وہی کنٹینیوٹی ہے یہ سمجھتی ہیں کہ جو لے کے آئے ہیں وہ عزت دلوائیں گے اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے عزت دلوانی ہوتی تو آج جنرلز یا اور جنرل مشرف گلی گلی گالیاں نہ کھا رہے ہوتے تو اس لیے بھائی جمہوریت کی طرف لوٹیں ادھر ادھر تکھیہ کرنا چھوڑ دیں بہت چکیہ حریلے صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے اتنی مضبوط ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن جو ہے شہباز شریف صاحب کو فیڈرل میں لگانا پڑا تریکین صاحب کو اپنے سارے نیرٹیو کے باوجود اور وہ ادھر بھی حمزہ صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن لگانے والے ہیں اپنے تمام طرف جو نیرٹیوز ہیں ان کے باوجود اس بات کا حکومت کو پتا ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہے اپوزیشن کو کیوں نہیں پتا کہ وہ مضبوط ہے تیکھیں فات ایسی بات نہیں ہے یقینا اپوزیشن کی جو مضبوطی ہے اس میں ہماری سٹرینڈز جو ہے وہ عوام سے لیے ہوئے ہمارے ووٹ ہیں یہ کوئی اللہ واسطے کی پی ٹی آئی ہمیں نہیں دے رہی یہ ان کو عوام نے منتخب کر کے یہاں پر بھیجا ہے ہاں جو ہمارا صحیح حق تھا وہ پچیس جولائی کو چھین لیا گیا لیکن برحل ہم اپوزیشن کے اندر موجود ہیں یہ ہم یہاں پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی ہے لیکن ایک سیکنڈ آپ کا حق جب بڑی ضروری بات ذہن میں آگئی لے لیجئے سوال لے لیجئے آپ کا جو حق چھینہ گیا جو آپ فرما رہی ہیں پی ٹی آئی کا جب کلیم تھا کہ ان سے یہ حق چھینہ گیا تو وہ یہاں جدو جہود کا سیمبل بن گئے تھے علامت جدو جہود کی علامت جانی جاتی تھی پی ٹی آئی انہوں نے کوٹ کے فورم بھی کھٹ کٹ آئے انہوں نے عوامی رابطہ مہم بھی کھٹ کٹ آئی انہوں نے حکومت کے خلاف دھرنے بھی دیئے اور دھاندلی کمیشن بنا تھا جسیز ناصر ملک جو چیف جسیز سے ان کی سربراہی میں وہ سماعت ہوا کرتی تھی تو آپ نے اگر حق آپ کا تسلیم نہیں ہوا تو اتنا ہومیوپیتھک سا جواب اور یہ ٹاک شوز کی زینت کے علاوہ کچھ بھی نہیں حق تسلیم نہ ہونا اتنی آسانی سے آپ کہہ دیتے ہیں جن کا حق تسلیم نہیں ہوا تو انہوں نے پھر رولا ڈالا تھا پوری دنیا کہہ دی تھی کہ بھئی کیا مسئلہ چار الکے کھولیں یہاں تک باتیں پہنچی تھی آپ اس پہ تو صرف سمپل بیان بازی اس میں فاہد ایسی بات نہیں ہے اپوزیشن جو ہے ابھی ابھی جماعتیں جماعت حکمران جماعت آئی اس کو حکومت کرنے کا اتنا اس قدر شوق تھا کہ انہوں نے ملک کے اندر جو خلائی مخلوق کے ساتھ مل کر کارنامے سر انجام دیئے اس کے بعد یقینا میں سراتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا آپ تو خلائی مخلوق کا ذکر وہ بھی نہیں کرتے جنہوں نے یہ لفظ ایجاد کیا تھا نہیں وہ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے اب آپ مجھے بات مکمل کریں کہ جناب ان تمام سیاسی جماعتوں کو سرانے کی ضرورت ہے جنہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل نہ ہونے کے لیے ایسی سیلیکٹڈ حکومت کو چلنے دے رہے ہیں اس بات کی اوپر کوئی دوسری رائے نہیں دی جا سکتی بہل حکومت کو وقت دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے ہی دیا جا رہا ہے اور وہ تمام جماعتیں جو لوگوں سے منتخب ہو کر ووٹ لے کر یہاں پر آئی ہیں اپوزیشن کے اندر وہاں پر موجود ہیں حکومت کو وقت دیا جا رہا ہے جی بالکل سوال لے لیں بڑا ایپورٹنٹ سوال بڑا ایپورٹنٹ سوال بڑا ایپورٹنٹ کی سات طریقوں کا ریزلٹ سامنے آ گیا کہ جو لوگ باویلا مچاتے تھے کہ ہم اس ملک کے اندر دو سو ارب ڈالرز آ جائیں گے آج وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لینا آپ مت لے لیکن آپ نے ہمسایہ ممالک سے کرزہ لینے کے چکر میں آپ ٹین بیلین ڈالرز لے چکے ہیں اور وہ آئی ایم ایف سے زیادہ کڑی شرائط اور زیادہ مہنگے سوت کی اوپر ہے اس کا جواب کون دے گا آپ نے کہا حکومت کو وقت دیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشیف صاحب جب ناک اوٹ ہوئے سبریم کورٹ سے اور پانچ سفر کا فیصلہ آیا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے مس کلکولیٹ ہوا آب سے دھرنے مس کلکولیٹ ہوئے پنامہ پیپر مس کلکولیٹ ہوا ساری چیزیں مس کلکولیٹ ہوتی ہوتی اب بہت سارے معاملات جو ہیں جیلوں تک پہنچ گئے آپ حکومت کو ٹائم دے کہ کل کلاں کو آپ یہ نہ کہیں کہ آج حکومت کو ہم ٹائم دے رہے ہیں یہ معاملہ پہ مس کلکولیٹ ہو گیا تو دس سال عمران خان صاحب جائیں گے نہیں یہاں سے اس کا کیا کریں گے اور آپ تو مس کلکولیشن کے شاہکار بنے ہوئے آج کل کون سی کلکولیشن آپ کی پروپر رہی ہے جب سے آپ کی حکومت گئی ہے یہاں وہ حکومت میں بھی تھے فاہد میں یہاں ایک بات کلیر کر دوں کوئی مس کلکولیشن نہیں تھی یہ تمام سکرپٹ لکھا ہوا تھا جو آج بھی جاری ہے اور اس بات کو اگر آپ چھپانا چاہے تو چھپا سکتے ہیں لیکن جو عوام کی رائے ہے جو عوام کی زبان ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکا یہ ایک سکرپٹ کا حصہ تھا چاہے پانامہ لیگس ہوتی ہے کوٹ کے فیصلے ہوتی ہے میں یہی بات کر رہی ہوں کہ جو ظلم اور زیادتی اس ملک میں کی گئی ہے منتخب نمائندوں کے ساتھ منتخب جباتوں کے ساتھ تاریخ اس کو تاریخ اسے اچھے لفظوں سے یاد نہیں یہ مجھے جواب دیں کہ نواز شیف صاحب جب جیل جانے سے پہلے جو نیریٹیف تھا اور جتنے سخت تھے جو مریم صاحبہ کا تھا اب وہ بات میں کیوں نہیں نظر آیا اور اس سے کتنا ووٹ بینک آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے کتنی پوپولیلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید کسی ڈیل کی وجہ سے یا ڈھر کی وجہ سے کیا مسئلہ ہے فاہد یہ آپ کی رائے ہے کہ پی ایم ایل این کی پروپٹی ڈیمیج ہو رہی ہے یہاں میں بات آپ کو کلیر کہہ دوں کہ آج آپ جنرل ایکشن جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے وقت بھی قریب ہے جس طرح سے ان سے پالیسی نہیں بن رہی جس طرح سے حکومت کر نہیں پا رہے وہ وقت قریب ہے آپ ہی ریزرٹ دیکھیں یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان آپ دیکھئے گا مسئلہ کی نون کی اس طرح سے دوبارہ سے چھاتی ہے اور ووٹ لے کر آتی ہے